اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم من مجاورن فیہ رکت القلوب وقلت فیہ الزنوب صلوات پڑھیں محمد وعال محمد اللہم صلی علی محمد وعج الفرد مبارک رمضان کے آخری ایام ہیں اور آخری ایام میں سنت امام سجاد علیہ السلام تھی کہ وہ ماہ مبارک رمضان کی کو ودا کریں اور دعا پڑھتے تھے وداع ماہ مبارک رمضان دعا وداع ماہ مبارک رمضان اگرچہ یہ سنت ناپید ہے ہمارے معاشرے میں اس میں بڑے ہی عالی جملے ہیں بہت ہی عالی جملے ہیں کہ امام کیسے ودا کر رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کو امام سمجھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان ایک زمانہ نہیں ہے صرف صرف ایک زمانہ نہیں ہے کہ آپ زمانہ کرا دیکھیں بلکہ ایک موجود ہے ایک دوست ہے دوست کو ودا کیا جاتا ہے دوست کو صرف فراق نہیں ہوتا کہ ایسا فراق آ جائے جس میں آپ ختم ہو جائے آپ کا رابطہ اس دوست سے ودا میں رابطہ رہتا ہے استقبال کرتے ہیں آپ کسی کا آپ کسی کو ودا کرنے جاتے ہیں خیرہ مسعوب بہترین دوست ہو آپ بس ماہ مبارک رمضان کو امام زمانہ تصور نہیں کر رہے کہ واسطہ ٹوچ جائے تعلق ٹوچ جائے ہاں ودا ودا جب کیا جائے تو واسطہ اور تعلق رہتا ہے لیکن تھوڑی دوری آ جاتی دوری آ جاتی ہے امام فرماتے ہیں اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ مِنْ مُجَاوِرِنْ سَلَامُ عَابْ پَرْ اے مِرَيْهِ حَمْسَائِ اگر ہم یہ ودا کر رہے ہیں اور سمجھیں کہ یہ ہمارا حمسایہ ہے سَلَامُ عَابْ پَرْ اے مِرَيْهِ حَمْسَائِ فِيْهِ رَكَّةِ الْقُلُ کہ تُو ایسا میرا حمسایہ ہے جس میں میرا دل نرم ہوا ہمارے دل نرم ہو گئے ایسا موقع دیا خدا ودع عالم نے جس میں باطل کھالات چلے گئے گلت افکار چلے گئے دل نرم ہو گئے باطل کھالات اور غلط افکار سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور صحیح صحیح افکار سے سچے سچے افکار سے حق والے افکار سے دل کیا ہو جاتے نرم ہو جاتے ہیں سلام ہو ایسے ہمسائے جس کے ساتھ میں نے لمحہ زندگی کا گزارا اور میرا دل کیا ہو گیا نرم ہو گئے باطل کھالات چلے گئے غلط افکار چلے گئے یہ گلت افکار اور باطل کھالات دل کو سخت بناتے ہیں دل کی راہ کو بند کرتے ہیں آہستہ آہستہ دل سخت ہو جاتا ہے مکمل بند ہو جاتا ہے تعلہ لگ جاتا ہے جس پہ تعلہ لگ جائے پس کوئی چیز باہر سے اندر نہیں جائے گی کوئی اندر سے باہر نہیں آئے گی اسماع مبارک رمضان ایسا ہمسایہ ہے جس میں گناہ کم ہوتے ہیں گناہ جب کم ہوں تو دل نرم ہوتے ہیں دل نرم ہوتے ہیں ایسا ہمسایہ اگر انسان سے جدہ ہو دور ہو جدہ کی جگہ دور کر دیں ایسا ہمسایہ اگر انسان سے دور ہو انسان گم مناتا ہے انسان گم مناتا ہے کہ دور کیوں ہو رہے ہو السلام علیکہ من مجاورن فیہ رکت القلوب وقلت فیہ الزنوب قلت فیہ الزنوب یہ جملہ سلام ہو میرے ہمسایے کہ تُو نے میرے گناہ کم کر دی قلت فیہ الزنوب جس میں گناہ میرے کم ہو گئے ہیں ایسا ہمسایہ انسان سے جدہ ہو انسان دور ہو انسان گم مناتا ہے امام فرماتے وَمَا أَسْعَدَ مَنْ رَعَا حُرْمَتُ قَبِقْ کتنا سعادت مندھ ہوا وہ شخص جس نے تیری حرمت کی رعایت کی برا خیال نہیں کیا گناہ نہیں کیا اور خدا سے رحم پایا خدا سے رحم پایا کتنا سعادت مندھ ہے وہ شخص جس نے تیری حرمت کی رعایت کی اور خدا سے رحم پایا ایسا ہمسایہ اگر ایسا دوست اگر انسان سے دور ہو انسان گم مناتا ہے انسان کو گم آتا ہے انسان پر سکتی آ جاتی شروع میں ایک جگہ امام نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا کوئی قریبی رشتدار مجھ سے جدہ ہو رہا مجھ سے ایک قریبی رشتدار جدہ ہو رہا قریبی رشتدار مہربان جدہ ہو انسان کے اوپر بڑا گم تاریوت السلام علیکہ سلام ہو تم پر ایمہ رمضان تم نے میرے گناہوں کو نابود کیا تم نے میرے گناہوں کو نابود کیا بہت سارے مختلف عیبوں کو پوشیدہ کیا عیب بھی پوشیدہ کیے گناہ بھی نابود کیے پہلے ہوئے گناہ نابود پھر گناہ کی سزا بھی ختم ہوئی گناہ بھی پوشیدہ ہوئے گناہ کی سزا بھی ختم ہو ایسا دوست ایسا ہمسائے ہے تم میرا پس اول ماہ مبارک رمضان گناہ کو نابود کرتا ہے ثانیاں گناہ کو پوشیدہ کرتا ہے اس کے بعد گناہ کی سزا کو ختم کرواتا ہے اس کے بعد ہے گناہ کی سزا کو ختم کروانا یہ تینوں کام اس دوست نے ہمارے کیے ہمسائے نے ہمارے کیے بس ماہ مبارک رمضان میں امام فرماتے ہیں ہمارے دوڑنے کا مقابلہ ہو اگرچہ یہاں کرکٹ زیادہ ہوتی دوڑنے کا مقابلہ ہو یہ دوڑ کس کی ہو نیک کاموں میں جتنا تیز بھاگیں گے بھلا تیز جب بھاگیں گے تو سانس زیادہ لیں گے نا وہ سانس ہمارے لئے فائدہ ہوگا تبی امام فرماتے ہیں کہ سلام ہو اے ماہ رمضان تم پر کہ اگر اس میں کوئی بھاگے تو سانس بھی زیادہ لیتا ہے جو سانس زیادہ لے وہ زندگی بیشتر لیتا ہے السلام علیکم ان شہرن سلام ہو اے ماہ مبارک رمضان کہ جس میں انسان دوڑ لگا کے جیت جاتا ہے سانس زیادہ لیتا ہے سانس زیادہ لیتا ہے تیز دوڑے ہم ہم سانس لیں ہمارے سانس تیز ہو جائیں بس ماہ مبارک رمضان جس طرح مہینوں میں سب سے افضل ہے تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے کیونکہ شہر اللہ ہے اسی طرح اس میں دوڑ لگا کے ہم اول بن سکتے ہیں بس بیشتر فوائد لیں سب سے بہترین دوڑ لگائیں یہ دوڑ خلوص کے ساتھ ہو اکلاس کے ساتھ ہو ٹھیک قرب خدا کے ساتھ ہو السلام علیکہ غیر المصابحہ ولا زمین الملابسہ سلام ہوئے ماہ رمضان کہ تیرے آنے پر اس مدت میں جب تُو آیا اس مدت میں ہمارے مہمان بنے تُو تُو ہمارا مہمان بنا یا ہم تیری خدمت میں تھے دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تُو ہمارا مہمان بنایا ہم تیرے مہمان بنے اب وہ روزہ کس لئے رکھ رہے ہیں وہ اسی پر ڈیپینڈ کوئی اگر روزہ رکھ رہا ہے خوفم من النار اس کی عیدی جہنم سے نجات کوئی روزہ رکھ رہا ہے جنت کی لالچ میں اس کی عیدی جنت کوئی روزہ اگر شوقن الاللہ رکھ رہا ہے محبن الاللہ ہے خدا سے محبت اس کی عیدی کیا ہے اس کی عیدی خدا کا محبوب ہونا ہر ایک عیدی الگ الگ ٹھیک بس سلام ہو ماہ مبارک رمضان اس مدت میں یا تم ہمارے مہمان تھے یا ہم تیری خدمت میں تھے ہم تیرے مہمان تھے کوئی تکلیف کوئی رنج کوئی گم ہم نے تُس سے نہیں دیکھا کتنے پیارے جبلے امام ازنہ راب کوئی تکلیف کوئی رنج کوئی گم اگر تم مہمان تھے تب بھی کوئی تکلیف ہم نے تُس سے نہیں دیکھی اگر تم مہزمان تھے تب بھی ہم نے تم سے کوئی تکلیف نہیں دیکھ پس کوئی تکلیف کوئی رنج کوئی گم ہم نے تُس سے نہیں دیکھ ایسا مہمان اور مہزمان جس سے انسان کو تکلیف نہ ہو جس سے انسان کو گم نہ ہو وہ اگر دور ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہے جہاں سے کوئی گم نہیں ہے بلکہ کشی ہے یہ بچوں میں زیادہ ملاحظہ کریں گے بچوں میں بڑے تو تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں لیکن بچے جب جس سے دل لگا لیں اس سے اگر وہ جدا ہو جائے تو وہ رونے لگتے ہیں انہیں رونا آ جاتا ہے اے ماہ مبارک رمضان تو ایسا مہمان یا مہزمان تھا کہ نہ ہم نے تجھ سے کوئی رنج دیکھا نہ ہم نے تجھ سے کوئی گم دیکھا نہ ہم نے تجھ سے کوئی تکلیف دیکھی کہ تکلیف تو نے دیو بس ہمیں پریشانی ہو رہی بلکہ کیا دیکھے گیا تو گسلتا انہ تُو نے ہمیں گسل دے دیا تُو نے ہمیں گسل دے دیا تُو نے ہمیں پاک کر دیا نجاستوں کا لباس پہنا ہوا تھا کتنے گناہ کی ناپاکی اور نجاست میرے جسم پہ لگی ہوئی تھی یہ ناپاکی نجاست یہ داگ تُو نے دھوئے ہیں میں گسلتا انہ تُو نے گسل دیا ہمیں وہ دن کس کہاں سے دن اصل خطیات وہ جو میل داگ خطاؤں کے تھے خطاؤں کے جو خطا خطوت ان سے خطوہ نہیں مالک کے خلاف قدم اٹھانا میں نے جو مالک کے خلاف قدم اٹھایا تھا میں نے اپنے جسم کو روح کو داگدار کر دیا تھا اس سے گسل کس نے دیا تُو نے دی بڑے ہی پیارے جملے سلام ہو اے ماہ رمضان تم پر کل ہم تیرے بڑے حریص تھے کل ہم تیرے بڑے حریص تھے کہ تُو ہمارے پاس آجائے اب تیرے تُو سے دور ہو کر ہم تیرے زیارت کے شوکین بن اب کیا ہوگا دوست جب دور ہو گیا تو زیارت کا شوک آئے گا کل تیرے حریص تھے ہم کہ تُو آ جائے تُو آ جائے آج جب دور ہو گیا ہم سے حریص بن گئے ہم شوک آ گیا ہمارے اندر کہ تُو سے ملاقات کب ہوگی تُو سے ملاقات کب ہوگی تب ہی ہے ودا کرنے کے لئے آپ کہاں تک جاتے ہیں کسی کو کسی کو ودا کرنے کے لئے دو طرح سے ہم یہاں تو دروازے تک ودا کر کے آتے ہیں یہاں تو اس کی گاڑی تک اسے ودا کر کے آتے ہیں ماہِ مبارکِ شوال میں پہلی دن عید کے علاوہ چھ دن مسلسل روزے رکھے مستحب ہیں یہ ودا کرنے کا طریقہ ہے دوست کو مستحب ہے کہ شہ دن مسلسل روزے رکھے بس پہلی عید کو نہیں عید کو تو حرام بن جائے گا دوسری تیسری سے شروع کریں آپ شہ دن مسلسل یہ ودا کرنے کا طریقہ ہے بس سلام ہو تم پر کل ہم تیرے حریص تھے کہ تُو آ جائے ہمارے پاس آج جب تُو ہم سے دور ہو رہا ہے تیرے زیارت کے شوقین بن رہے ہیں تیرے زیارت کے شوقین بن رہے ہیں سلام بن رہے ہیں سلام ہو اے ماہِ رمضان تم پر اب تیرے جانے سے بہت ساری فضیلتوں سے ہم محروم ہو جائیں بہت ساری فضیلتیں ہم سے چلی جائیں وہ سہر کے اوقات چلے جائیں گے سہر کے اوقات چلے جائیں گے کہ سہر کے اوقات میں سہری سے پہلے اٹھنا خدا کو یاد کرنا نماز شب کی توفیق کا ملنا سہری کھانا دعا سہر کو پڑھنا خدا کے اسمہ جمالیہ اور جلالیہ کو پڑھنا صبح جس کی خدا کے اسمہ جمالیہ اور جلالیہ ہو اس کا پورا دن چوبیس گھنٹے بابرکت پس فضیلتوں سے محروم ہو رہے ہیں سلام ہوئے ماہ رمضان تم پر اب تیرے جانے سے ہم بہت ساری فضیلتوں سے محروم ہو جائیں گے بہت ساری برکات سے محروم ہو جائیں گے اس مہینے میں ایک افطاری کسی کو کھلانا ایک قیدی کو آزاد کرنے کے برابر ہے یہ فضیلت سے محروم ہو جائیں گے ایک افطاری یعنی ایک قیدی کو آزاد کرانا کتنی بڑی فضیلت ہے بھلا تاجر جو گرمی میں چیزیں بیجتا ہے ٹھنڈی وہ گرمی کا منتظر نہیں ہوتا کہ گرمی آئے تاکہ میں زیادہ فائدہ لوں وہ تاجر جو گرم چیزیں بیجتا ہے وہ کس کا انتظار کرتا ہے وہ سردی کا انتظار کرتا ہے کہ سردی آئے میں گرم چیزیں بیچوں میری تجارت جو ہے منافع میں جائے زیادہ کماؤں ہم بھی معروم ہو رہے ہیں ہم بھی معروم رہے ہیں امام فرما رہے ہیں کہ اس میں سے اس مہینے میں اگر تیری دوری آگئی تو بہت ساری فضیلتوں سے محروم ہو جائیں گے بہت ساری برکاست سے محروم ہو جائیں گے پس اس کی راتیں اس کے ایام اس کی گھڑیاں سب سے افضل ہیں سب سے افضل ہیں تب ہی روایت میں کہا یوہن ناس اے لوگ ماہ مبارک رمضان میں خدا جنت کے سارے دروازے کھول دیتا یعنی وسیر احمد مراد یہ خدا کی رحمت وسیر تر ہو جاتی شکی ہے وہ شخص جو ماہ مبارک رمضان میں مغفرت خدا حاصل نہ کرے ہم مرہوم بنے محروم نہ ہوں خدا ہم پہ رحم کرے ہم مرہوم بن جائیں محروم نہ ہوں اس مہینے میں پس خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم خطاکار ہیں پس ماہ مبارک رمضان سے جب جدا ہوں تو ہم شکی نہ ہوں بلکہ سعادت مند کہلائیں صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم